موسیقی امار بھائی نے ٹیچنگ سے روک دیا ہے تو اب ہم عام گفتگو کریں گے شاعری سناتے ہیں میں مختصر ہنہاں آپ کو بچپن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے میری عمر روان میرا بچپن میرے جگنوں میری گڑیا لادے یہ زندگی کا بہت دور ہے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے اور انسان کا بہت مرتبہ ایسا دل کرتا ہے کہ وہ بچہ بن جائے مجھے لڑکیاں سیڑھیوں سے لجا رہی ہوتی ہیں پر کلاسز میں میرا دل کرتا ہے ایک سیڑھی چھوڑ کے اسے اوپر والی پر جاؤں شرارتیں بہت سوچتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب چونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے رول موڈل ہوتا ہے تو اگر میں دو سیڑھییں چھوڑ کے چلوں گی تو وہ چار چھوڑیں گے تو کئی کوئی حادثہ ہو گیا تو میرے پیف آئی آر کٹ جے گی جو میں بالکل نہیں چاہتی اچھا میں بچپن کی بات آپ کو بتا رہی تھی میں جب پیدا ہوئی تو مجھ سے پہلے میری دو بہنیں تھی اور میرا تعلق جو ہے وہ انتہائی ایک میڈل کلاس گھرانے سے لیکن والد صاحب آرمی میں تھے شاید میرے اندر جو جذبہ ہے حمد نہ ہارنے کا شاید کہ یقینا ایک فوجی کا خون میری رگوں میں ہے تو پاکستان سے محبت اور نہ ہارنے کی جو سپیرٹ ہے وہ میں نے اپنے والد سے لی اور جس وقت میں پیدا ہوئی تھی مجھ سے پہلے میری ایک سسٹر جو ہیں وہ بلائنڈ ہو چکی تھی تو پیدر پہ دوسری بچی کا بلائنڈ ہونا ایک بہت بڑی بات بھی تھی اور تکلیف دے بات بھی تھی بڑی بات اس لیے تھی کہ ہمارے خاندان میں ہم سے پہلے کوئی اور سپیشل تھا دی اور جب میری پیدائش ہوئی پہلے ایک بہنڈ کی ہو چکی تھی اور پھر تیسری بیٹی ہونا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کوئی فضول بات سمجھی جاتی تھی بھی اس زمانے میں ابھی بھی ہے کہیں نہ کہیں تو میری والدہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے رو رو کے یہاں آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے آنسوں کے یعنی اتنا زیادہ انہوں نے اس بات کو فیل کیا تھا لیکن ظاہر ہے پھر انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے انہیں یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے ضرورہ راستہ کروں کوئی بات نہیں اگر ظاہری طور پر آنکھوں سے محروم ہیں تو ڈیزنٹ میٹر میں اپنی بچیوں کو تعلیم دلواؤں والد صاحب جو ہے وہ مختلف شہروں میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا اور جب وہ واکنٹ پہنچے تو اس وقت مجھے انہوں نے میں چار یا پانچ سال کی ہوں گی المقتوم سپیشل ایڈوکیشن سینٹر جو ہے اسلام آباد میں وہاں اور بہت طویل سفر ہوتا تھا ظاہر ہے اسلام آباد سے ٹیکسلا کا اور ٹیکسلا سے اسلام آباد کا لیکن قابل داد ہے میرے والدین جو اندھیرے بس میں سوار کراتے تھے اور واپسی پہ سٹاپ پر پک کرنے کے لئے بھی آتے تھے اور وہاں جو ہے وہ میں نے تعلیم کا آغاز کیا سپیشل ایڈوکیشن سینٹر میں نارمل محول تھا کوئی اتنا خاص بس بریل وغیرہ سیکھی میں نے سٹارٹ میں کچھ اساتذہ جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ جی یہ تو چل نہیں سکتے اگر انہی کے رویہوں پر ہم رہیں تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں واقع میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتی پھر لیکن کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ایک نئی سپریٹ پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر ایک نئی روپ پھونکتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ایسے اساتذہ بھی میسر آئے لیکن میٹرک تک میں نے کبھی کسی چیز میں پارٹی سپیٹ نہیں کیا تھا شاید مجھے میرے اساتذہ کو لگتا ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے تو اس کے بعد بریل سکھی مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہے آنے جانے کا مسئلہ باقی چیزیں لیکن ایک بات تھی کہ حمد کبھی نہیں ہاری تھی بس ایک چیز جو ٹھان لیا پھر وہ کرنا ہی کرنا ہی ہر صورت سب سے پہلا دھچکہ مجھے جو لگا وہ میٹرک میں لگا اور میٹرک سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے کیوں کہ پھر بچپن میں واپس نہیں آنا جب بچپن گزر گیا تو بس گزر گیا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچپن کی کچھ یادیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں میں نے ایک بھرپور بچپن گزارا ہے الحمدللہ اور ایک جو گیمز میری سسٹرز کھیلتی تھی یا میری فرینڈز کھیلتی تھی کرکٹ انہوں نے ذکر کیا چنچنے والی بال جو ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتے چلی اس سے پہلے جو پلاسٹک کی بال ہوتی تھی میں اس سے بھی کرکٹ کھیلتی تھی سٹاپو جو ہے وہ میری سسٹر کا میں ہاتھ پکڑ کے کھیلتی تھی جب گیٹی آتی تھی کہتی تھی اب اس کو ٹھوکر لگانی ہے تو وہ میں ایسا کر لیتی تھی وہ ہو جاتا تھا ایک گیم اور ہوتی ہے وہ جو انگلیاں جو ہیں وہ آپ ایسے کھول کے رکھتے ان کے ہاتھ پر ہاتھ اور وہ نشانہ باندھ کے اس سے چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو میں وہ بھی لگاتی تھی سائیکل چلانا میں نے اپنے چھوٹے بہنوائیوں کو سکھایا اور یہ جھولے جو ہیں پینگ والے یا آپ لوگ بھی لیتے ہوں گے یقینا یہ اچھی خاصی رفتار میں لے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ لوگ پھر سیکھ کے اپلائیڈ نہ کرنا شروع کر دیں تو بہرحال یہ بھی ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں گر سکتی ہوں مجھے چوٹ لگ جائے گی اب سوچتی ہوں کیسا ہو سکتا تھا لیکن اس وقت میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں بچپن میں انتہا درجے کی شرارتی ہوا کرتی تھی وہ جس جگہ مجھے کھڑا کرتی تھی وہاں سے مجھے کبھی دوبارہ نہیں پاتی تھی کہیں کہیں یہ سوچے بغیر کہ مجھے چوٹ لگے گی کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بس جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ سوچ کے کہ سب لوگ بہت اچھے ہیں سب کچھ زبردست ہے بہت خیال رکھنے والے میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں آسکتی لیکن یہ خیال غلط ہوتا ہے ہمیں ہر رویے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اگر خوشیاں ہیں تو ساتھ ساتھ ٹینشنیں بھی ہیں وہ کیا فلم کا نام ہے کبھی خوشی ماشاءاللہ سارے دیکھتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ کبھی خوشی اور کبھی غم کا نام ہے تو جب میں نے میٹرک کا داخلہ بھیجا اس کے بعد رائٹر کا ایشو ہو گیا سب سے پہلا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی میں نے بڑی سسٹر جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کی اس وقت نہیں نہیں شادی ہوئی تھی ان کو میں نے سپیشلی لاہور سے بلوایا کہ میری رائٹر کے طور پر آجیں خدمات انجاب دے دیں انہوں نے کہا نہیں جی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کو ہم نہیں رکھ سکتے اب ایک اور ٹینشن ہوگی پھر چھوٹی سسٹر کو بنایا اور اس سے بھی پہلے میرا یہ ارادہ تھا کہ میں ایک ہماری فرنڈ تھی میں نے سوچا ان کو رائٹر بنا لیں مجھے زندگی میں یہ واقعہ کبھی نہیں بولتا آپ یقین کریں کہ اس بچی کے پیرنٹس راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو رائٹر بنا لیں بچی راضی تھی پرنسپل سے اس نے جا کے بات کی اور جب ہم اتنی مشکلوں سے ٹیوٹوں پر سفر کر گئے اس وقت ایسے گزارے لائک حالات ہوا کرتے تھے یہ حالات کا ذکر میں نے جانبوز کر کیا میں اس وقت بہت اچھی پوسٹ پہ ہوں لیکن انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی تھی میں حوالہ دوں گی ہمارے ملک کے مایا ناز نامی نامور شاعر ہیں امار بھائی کے والدے گرامی ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا قطر ریڈیو پہ وہ انٹرویو دے رہ تھے اور ان نے بتایا کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا جب میں ایک پریس میں غالباً جواب کرتا تھا اور بہت پندرہ روپے مہوار مجھے ملے تو میں نے سوچا میرے پر دو آپشنز تھے یا اممہ کی دوائی لے ہوں اور یا اپنے لئے جوتا خرید لوں جو چل چل کے ٹوٹ چکا تھا تو میں نے کیا کیا ہوگا انہوں نے آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ انٹیلیجنس ختم میں آپ رہا ہوں تو انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی اور آج اسی کا سیلہ انہیں مل رہا ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو انور مسعود کے نام سے واقف نہیں ہوگا میں آئے کمین شی ساڈ نو میں نے کہا جی بات کرنی تھی آپ سے مجھے نہیں کرنی میں اپنی بچی اللہوں نہیں کرتی حالانکہ ایک سائن کی بات تھی صرف بے حصی جو ہے وہ انتہا کو ہے وہ کیا بے حصی کی دنیا میں دو سوال میرے بھی کس طرح جی آجائے کس لیے جی آجائے لیکن ظاہر احمد تو ہارنی نہیں تھی پھر کیا کیا میں نے کہ چھوٹی سسٹر کو رائٹر بنا لیا اس کی ملاج جو ہے وہ اس زمانے میں بہت ہی زیادہ خراب تھی لیکن اللہ کا نام لے کے تیاری کی اس زمانے میں میٹرک بھی آپ کی جانا اب تو سہولیات ہو گئی ہیں نائنھ اور ٹینھ کے پیپرز الگ الگ ہوتے ہیں اس زمانے میں پیپرز بھی کٹھے دینے ہوتے تھے تو ہمارے المکتوم میں صرف دو بچے پاس ہوئے تھے اس بیج میں ایک میتھی ان میں اب جی کالیج کا مرحلہ آ گیا اور کالیج میں مارگلہ کالیج میں 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 نے ایڈمیشن لیا کالیج کے پہلے ہی دن مجھے ساری فضاء بڑی عجیب عجیب لگی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں جہاں بیٹھی ہوں بس بیٹھی ہوں اس بات نے مجھ پر بڑا اثر کیا اس حوالے سے میں نے ایک ڈراما بھی لکھا آگہی کے نام سے جو مارگلہ ہی کے رسالے میں چھپا لیکن ہمیں حمد اس لئے نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیں یہ بات اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے شروع شروع میں لوگ ہم سے واقف نہیں ہوتے آہستہ آہستہ واقف ہوتے ہیں وقت لگتا ہے اور ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں دلبرداشتہ ہوئی تھی سچی بات ہے اور میں آپ کو وہ غزل سنانا چاہتی ہوں جو میں نے سٹارٹ کے دنوں میں لکھی کالیج کے شروع میں اس کے پہلے تین بھی شیر بھی سنیے گا اور آخری دو بھی سنیے گا اور فرق محسوس کیجئے گا کبھی خوشی اور کبھی غم کسے کہتے ہیں تو غزل تھی کہ کسی نے بھی مجھے سمجھا نہیں ہے یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے واہ واہ تو کر دیں بھائی آپ ٹھیک ہے کوئی پتہ لگے مشہرے میں بیٹھے تو کیا تھا کسی نے بھی مجھے سمجھا نہیں ہے یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے وہ میرے درد کو سمجھیں گے کیسے وہ میرے درد کو سمجھیں گے کیسے یہ میرا درد ہے ان کا نہیں ہے یہ نبا سبی شکوے تو اپنے آپ سے ہیں سبی شکوے تو اپنے آپ سے ہیں مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے وہ دیکھ کر حیران ہے ایسے یہ شیئر بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو آگے کام آئے گا یاد رکھئے گا اور ایسا ہوتا ہے مجھے وہ دیکھ کر حیران ہے ایسے کہ جیسے کوئی بھی مجسا نہیں ہے یعنی میں خلائی مخلوق ہوں تو مجھے وہ دیکھ کر حیران ہے ایسے کہ جیسے کوئی بھی مجسا نہیں ہے مگر ہم نے بھی ٹھانی ہے کہ اب سے کسی بھی بات سے ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسا ہونا چاہیے کبھی خوشی مگر ہم نے بھی ٹھانی ہے کہ اب سے کسی بھی بات سے ڈرنا نہیں ہے ہر ایک درد کو سہنا ہے تنہا کسی سے بھی اسے کہنا نہیں ہے ہم کیوں کہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں وہ مسئلہ ہے ہر بات کا رونا نہیں رونا کچھ کچھ کا رونا جو ضروری ہے جہاں بولنا ضروری باقی رونا جو ہے وہ ہم مو چھپا کے رضائی میں کسی کو نہ پتا چلے ہم رو رہے ہیں ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے رونے کے معاملے ہسیں سب کے سامنے مگر رویں میرے ہستے ہوئے چہرے سے میرے ہستے ہوئے لہجے سے دھوکہ کھا رہے ہو تم میرا اترا ہوا چہرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا تو بات یہی ہے اور میں ایک دو باتیں اور میٹرک کے حوالے سے مجھے یاد ہیں سپیشل ایڈوکیشن میں جو ہمارے مسائل ہیں کچھ کتابیں میں اثر نہیں آتی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کورس چینج ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ہمارے لیے ظاہر ہے اتنی جلدی جو اساتذہ ہیں جو لوگ ہیں ان کے لیے اتنی جلدی کتابیں تیار کرنا بھی پوسیبل نہیں سچی بات تو اس وقت میں پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی ہمارے ٹیچرز ہمیں دیتے تھے تو ہم کے دیتے ہیں جب آئے گا دیکھا جائے گا ہم نہیں یہ کر ہی نہیں سکتے انہیں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے آڈیو سننے کی عادت ڈالیں ابھی سے یا آپ کو ساری زندگی کام آئے گی میری ٹپ اس کے علاوہ کمپیوٹر ضرور سیکھیں لیپ ٹوپ کا استعمال سیکھیں آپ تو لیپ ٹوپ کے بغیر تو ہلنا جلنا ہمارا مشکل ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں ان کا آپ استعمال کریں پھر سپیشل ایجوکیشن میں ایک مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے مرد حضرات جو کلیریکل سٹاف میں ہوں یا جو بھی ہوں ڈرائیور ہوں کنڈیکٹر ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ دیکھ نہیں سکتی تو ہم ان کے اس نہ دیکھنے کا جتنا نا جائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ غلط طریقے سے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ساتھ بتتمیزی کی کوشش کرتے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے خاموش نہیں ہونا میں اپنی ذاتی زندگی میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کو سپیشل ایجوکیشن میں ہی ایک استاد نے حوث کا نشانہ بنایا اور والدین نے بدنامی کے ڈر سے آواز نہیں اٹھائی اور جب آواز نہیں اٹھائی اور اس لڑکی ہی کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ تم نے یوں کیا تم نے بھون کیا کسی نے اس بندے کو نہیں پوچھا جو اصل مجرم تھا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے ساری زندگی برباد ہوگی وہ پڑھ نہیں سکی اس کے ذہن پر اتنا اثر ہوا وہ نہیں پڑھ سکی میں آج بھی اس سخص کو بہت خوشی خوشی ہستہ مس سکراتا پھرتا دیکھتی ہوں مجھے دل پر تیر لگتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی لیکن ہمیں آواز اٹھانی ہے آپ سب بچیاں ہیں آپ بھرپور آواز اٹھائیں شور میں چائیں گھر میں بتائیں ٹیچرز کو بتائیں آپ کی پرنسپل بہت اچھی ہیں فوری طور پر ان کے پاس جائیں میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں کھل کے ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس نے مجھے ہلکا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی ٹانگ پہ ٹانگ پہ صرف اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہاں بیٹھا ہوگا میں ان تصور کیا اور تصور میں اس کے بیٹھنے کی جگہ کا نشانہ لیا اس کے بعد زوردار تماشاں سے رسیدی ایسا آئیٹیٹیوڈ چاہیے ہمیں ایکنے لیے آپ کو بھی تھپڑ مارنا آپ کو چھڑی آپ کے پاس تو کیا ماریں اس کی ایسی کی تیسی ہم کوئی کسی سے کم ہیں کمزور تو نہیں ہے ہم نے اپنی کمزوری کو مجبوری نہیں بننے دینا کہ کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے نجائز مقاصد کے لیے استعمال کریں نیور ایور ٹھیک ہے جناب مارگلہ کالیج کی بات کریں تو وہاں میں نے بھرپور اردو سکھی مجھے شائری کا موقع ملا بیت بازی کے مقابلہ جات میں میں نے بڑے بھرپور حصے لیے تقریری مقابلہ کیا اور اس میں بھی جو ہے وہ پرائز لیے بہت سارے پرائزز وہاں پر ون کیے بہت کچھ سکھنے کو ملا آج تک وہ ٹیچرز جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سٹارٹ میں غم تھا مگر وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا ہمارا وہ جو بھی ہے اس کے بعد جناب ایم اے کی باری آئی اسلامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا پھر یہی مسائل تھا ہمیں ایک کمپیوٹر کا جو کورس تھا وہ پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری قرار دیا گیا تھا اب جب کمپلسری قرار دیا گیا تو وہاں کمپیوٹر ہی نہیں تھے جو ٹاکنگ ہو جو بول سکیں سوچی پہیاں ان کی کریے پڑھنا تو تھا بھئی ہارنا تو ہے نہیں نا اب کیا کریں کہ وہ ٹیچر ہماری بڑی اچھی تھی انہوں نے ذاتی طور پہ کیا کیا میں گھر سے لیپ ٹاپ لے کے جاتی تھی اور انہوں نے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے مجھے پڑھایا لکھایا جو بھی ہے جیسے بھی ہے الحمدللہ بہت ساری مشکلات کے بعد ایک تو میں نے All Pakistan Inter Poetry All Pakistan Inter University Poetry Competition یعنی جہاں پاکستان کی ساری انیورسٹیوں سے لوگ آئے ہوئے تھے کل پاکستان میں میں نے فرسٹ پرائز لیا پویٹری کے مقابلے پھر ایک تنظیم میں نے قائم کی مجھے ٹھہراؤ پسند نہیں زندگی میں ٹھہرنا نہیں ہے بے چین رہنا ہے اور بے چین رکھنا ہے میرے گھر والے بڑے تنگ ہیں میری اس بے چینی سے پھر کیا کیا جائے فطرت میں ہے بے چینی تو نہ چین سے رہنا ہے نہ رہنے دینا ہے یعنی کچھ اچھا کرنے کے لیے بے چینی یعنی ٹائم ویسٹنگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے نہیں کچھ اچھا کرنے کے لیے بے چینی ہونا ہمارے اندر ضروری اکبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی توفاں سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں سو حلچل جو ہے زندگی میں وہ بہت زیادہ ضروری بہت سارے مقابلوں میں میں نے پرائزز لیے اور سیکنڈ ہائیسٹ مارکس لیے 3.97 جی پی ا تھا میرا اور چوبیس سبجیکٹ تھے ٹوٹل جن میں سے تئیس میں اے گریٹ تھے اور ایک میں بی پلاس اور اتنے زیادہ مسائل تھے ریکارڈنگ نہیں تھی ایم پی تھری جو تھا این پیپر سے کچھ جن پہلے پتے نہیں کوئی دوا دے دیتا تھا کرپڈ ہو جاتا تھا سارے ریکارڈنگ زیادہ ہو جاتی تھے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ بہت مسائل ہوئے لیکن ہمت نہیں ہارنی آپ جنب ام اے ہو گیا میں نے سمجھا میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں یونیورسٹی والے جب کسی سے تعریف کراتے تھے تو کہتے تھے ہمارے شعبے کی سب سے قابل سٹورنٹ سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں فلان فلان لیکن جب نوکری دینے کی باری آئی تو انہوں نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا جو گریڈز میں مجھ سے بھی کم تھے تو مجھے بڑا ہی دجکہ لگا میں نے کہا اچھو اصل میں میں یہ تھی اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی تھی سو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معاشرہ ہمیں وہ نہیں سمجھتا جو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو ہم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کوئی توپ چیز ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں میں بہت سارے پروگرامز میں جاتی ہوں شائری کے وہاں لوگ جو ہیں وہ ہال کے اندر آپ کو بہت پذیرائی دیتے ہیں بڑی طالیاں بجاتے ہیں بڑے کارڈز دیکھ جاتے ہیں جیسے ہی آپ بعد میں ان سے رابطہ کرو تو تو کون تو میں کون وہ والا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو جواب کے حوالے سے مجھے اس دشواری کا سامنا کرنا پڑا یونیورسٹی کی طرف سے لیکن ایک یاد رکھئے گا شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ایک کیڑا ہوتا ہے اس کو یا سمندر کہتے ہیں یا سمندر کہتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس یعنی جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اپنی راکھ سے جلتا ہے اور اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے سو میں نے بھی کبھی ہار نہیں مانی اپنی راکھ سے پھر جنم جو ہے دوبارہ اپنے اندر زندگی پیدا کی میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے مایوسی نہیں ہوتی انسان ہوں انسان ہونے کے ناتے کسے مایوسی نہیں ہوتی لیکن میری مایوسی کا دورانیاں بہت زیادہ نہیں ہوتا زیادہ سے پانچ منٹ دیس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ہو تو مجھے اپنے آپ سے تانے میرا ضمیر تانے دینا شروع ہو جائے تھا تم بزدل ہو اور بزدل تو میں ہوں نہیں یہ بات میں سے گوارہ نہیں ہوتی کوئی مجھے بزدل گئے سو بہت پرائیویٹ سکولز میں کالیجز میں جہاں مارگلہ کالیج کی میں نے بڑی تعریف کی وہاں پہ بھی یہی ایٹیٹیوٹ دیکھنے کو ملا گئے نہیں جی ان کے کام ہمیں کرنے پڑ جائیں گے تو مجھے بڑا تکلیف ہوئی اساتذہ سے افسوس ہوا ان کے روئیوں پر لیکن بہت سارے لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت آگے دیکھنا بھی چاہتے ہیں آپ کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں ایک ہمارے استاد ہے عبد المنان صاحب انہوں نے ساری زندگی ہماری بہت ترجمہ تفسیر اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا کورس بھی کیا تھا اور تقریباً نوہ سے دس سال ہو گئے ہیں میں الحمدللہ ہمارے گھر پہ بچوں کی کلاس ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اب جو ہے وہ میں ایمفل کاری ہوں اسلامی یونیورسٹی سے ریگولر اور بہت زیادہ مشکلات برداشت کر کے بہت سارے انٹرویوز دینے کے بعد میں نے ایک جواب ہزار تنخواہ جہاں سے مجھے ملتی تھی وہ ایک پرائیویٹ سکول تھا بچوں سے میرا انٹریکشن تب سے تھا بڑا اچھا بچے بہت سیکھتے تھے بڑے متاثر تھے سب کچھ تھا شروع شروع میں وہ بھی بڑے متاثر تھے لیکن آستہ آستہ انہوں نے ایک جملہ کہا اگر سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بدترین ڈپریشن ہوا تھا ایک مرتبہ تو وہ تھا اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ تو ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہیں کیونکہ شی کن نوٹ رائٹ پہلے انہیں یہ خامیہ نظر نہیں اب آنا شروع ہو گی تھی تو میں نے کہا جب میری وجہ سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے سٹوڈنٹس پہ نو کمپرومائز میں اپنے بارے میں یہ جملہ بولتا ہوں آئی ام بارن فور مای سٹوڈنٹس میں پیدا ہی سٹوڈنٹس ایک اردو کی خدمت اور ایک سٹوڈنٹس کی تربیت میری زندگی کے دو مقاصد ہیں تو اگر سٹوڈنٹس کو ہی میری وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دینا چاہیے پھر میں نے وہاں سے چھوڑا اس کے بعد اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ایک ادارہ ہے جہاں میں نے کیٹلوگر کے طور پر کام کیا لائبریری میں اس نے مجھے اردو ٹائپنگ نہیں آتی تھی اور کام اردو ٹائپنگ میں تھا جب جان پر بنی ہو تو کیا کیا نہ چاہیے جب انسان کی جان پر بن جائے پھر بس سارے کام کر لی میں نے اردو ٹائپنگ بھی سیکھی ڈیرڑ سال وہاں کام کیا اس کے بعد پی پی ایسی میں انٹرویو دیا مجھے سارے یہ کہتے تھے ایک خاتون تھی انہوں نے کہا آپ کو یہاں سترہ ہزار تنخواہ مل رہی ہے کافی ہے بس کرو کیا تم انسان جو ہے پھر نہ شکر ہے تم نہ شکری کر رہی ہو میں نے کہا نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے عطا کیا لیکن اللہ اس سے زیادہ دینے پر بھی قادر ہے تو میں نے وہی بات کہ آپ نے ہار نہیں ماننی آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر میں نے ٹیسٹ دیا انٹرویو دیا الحمدللہ سیونٹین گریڈ میں ڈیریکٹ سیلیکشن اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ جب اللہ پاک کچھ نہیں دیتا تو کچھ بہت اچھا دینے والا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا اب وہ لڑکیاں جن کی میری جگہ سیلیکشن ہوئی تھی اسلامی انورسٹی میں وہ کونٹریکٹ پڑھے ہیں اور میری پرمننٹ جو تو اللہ جب کچھ نہیں دیتا دیر آئے دروست ہے تو اب جو ہے وہ میں الحمدللہ بطور لیکچرر پڑھا رہی ہوں پہلے وہ گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کولیج تھا اب راول پنڈی وومن یونیورسٹی کے نام سے ہے اور وہاں جناب ہم نے جاتے ہی اردو اردو کر دی کیونکہ خون میں ہے اردو تو اردو کے مشاعروں میں تقریروں میں ہمارے بچے پرائزز لیتے ہیں اور یہ اساتذہ کی رائے ہیں میرا تعرف کراتے ہوئے وہ بولتے ہیں کہ جب سے یہ یہاں آئی ہیں اردو دپارٹمنٹ میں ایک نیا سپارک آگیا تو ایک بلائنڈ ٹیچر کے لیے سننا جو ہے بڑی فخر کی بات ہے اور نو ڈاؤٹ میرے سٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو ہیں اور جتنی مشکلوں سے میں نے بی اے ایف اے بی اے یا ایم اے کیا اس سے بہت کم مشکلیں برداشت کرتے ہوئے اب میں امفل کر رہی ہوں میرے بچے میرے سٹوڈنٹس جنہیں میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں ان کے لیے کہ آپ میری آنکھیں بھی ہیں اور میرے دستو بازو بھی اور واقعے میں انہوں نے یہ سچ کر دکھایا وہ میری آنکھیں بھی بن جاتے ہیں اور میرے دستو بازو بھی لیکن آنکھیں اور دستو بازو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ان کی تربیت کی ضرورت ہے آپ کو ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے بینگا ٹیچر تمام ٹیچرز بھی یہاں موجود ہوں گے جو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گے کسی بھی سٹوڈنٹ کو کبھی بھی کم نہ سمجھے ہر انسان میں اللہ پاک نے ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے کوئی سوچ سکتا تھا ربینہ شاد صاحبہ اس وقت وہ شائرہ بن جائیں گی ایک غزل ایک ویڈیو میری شائری کی وہ بہت وائرل ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر انڈین ایک ایک ایکٹر ہے کمل جیت سنگھ انہوں نے ویڈیو جو ہے اپنے وال پر فیس بک وال پر شیئر کروں نے لکھا جس نے یہ ویڈیو نہ دیکھی اس نے کچھ نہیں دیکھا تو یہ جو ہے یہ کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں اور اگر اساتذہ یہی سوچ لیتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی تو پھر واقعہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اساتذہ جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں میں میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بھی اور کالیج میں بھی کلاسز میں بھی میں وہ بچہ ڈھونڈوں جس پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے جو سب سے کم بولتا ہے جو سب سے املاع میں کمزور ہے جس کے ریڈنگ سب سے کمزور ہے اگر ہم اسلانی کریں گے تو کون کرے گا تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھنا ہے بہت سارے لوگ ہمارے والدین کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا اساتذہ کر رہا بہت سارے خیرخواہوں کر رہا اگر کچھ نے دکھ دیا تو کچھ نے خوشیاں بھی دیں زندگی نشیبہ فراز کا نام ہے بول بول کے زندگی ٹھیک ہے جی زندگی نشیبہ فراز کا نام ہے زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے زندگی آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے زندگی جہدے مسلسل کا نام ہے زندگی رکنے کا نام رکنا نہیں ہے پاکی بات ہے جو سوچ لیں رکنے والوں کا جرمانہ ان کی ٹاکنگ بات مجھے ملے گی ٹھیک ہے جی تو ہم نے اپنے زندگی کو آگے بڑھانا ہے اپنے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہمیں بہت ساری ریجیکشنز کا سامنا ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا اتنی جلدی سے کوئی نہیں مان لے گا کہ ہاں جی آپ میں ہے ٹیلنٹ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہ کوئی وزیر مانتا ہے نہ مشیر مانتا ہے بہت بے ہسی بھی ہے دلوں میں لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے بہت رحم رکھا ہوا ہے اور جو ہماری زندگی میں میں نے اپنے کالیج میں کچھ دن پہلے ایک تقریب منقید کی سفید چھڑی کے دن کے حوالے سے سپیشل ایجوکیشنز تو ڈیفینیٹلی یہ دن سا لیبریٹ کرتے ہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک عام انسٹیٹوٹ میں بھی یہ ہونا چاہیے اور پھر ہم نے اوارڈز رکھے اور اوارڈز جو ہیں وہ سائمہ امار مرہوم کے نام سے رکھے اور ان لوگوں کو اوارڈز دیئے گئے خاص طور پر میرے جو اس کے پیچھے مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اوارڈز دیئے جائیں جو نبینہ نہیں ہیں لیکن نبینہ افراد کے لیے بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کو بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے ساتھ کوئی ہلپ کرتا ہے وہ ہمارے نوکر نہیں ہوتا ہم پر ایک طرح سے اس کا احسان ہوتا ہے ہمیں اپنے رویے میں ممنونیت لانے کی ضرورت ہے ہم سمجھیں کہ ہاں اس نے واقعے میں ہمارے لیے کچھ کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں ایک ایک کا شکریہ ادا کریں ہم نے ٹیچرز کا شکریہ ادا کریں پیرنٹس کا شکریہ ادا کریں کوئی آپ کو تو تھوڑا سا بھی راستہ پار کر آتا ہے میرے سٹونٹس مجھے کہتے ہیں ایک سر میمہ آپ ہمارے کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے لیکن جب تک آپ شکریہ کا رویہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا تو وہ بنا کر رکھنا جسے کہتے ہیں آپ سے کیا پردہ آپ تو بتا آپ کو تو بتا جائی سکتا ہے خاص بات ہے بنا کر رکھنی ہے سب سے ٹھیک ہے لڑنا نہیں ہے آپ لڑیں گے راستے میں ہاتھ چھوڑ کے سن چال لوں جا تو یہ یہ طریقہ نہیں کرنا آپ نے کہنا آپ گریٹ ہیں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ رویہ رکھنے کی سوچتا منافق والا نہیں اصلی والا مطلب واقعے میں آپ یہ سوچیں گے یہ نہ ہو کہ آپ بس وہ آپ کو راستہ دکھا کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں چال تیری ایسی کی طرح دوڑے تھا ٹھیک ہے جی تو آپ کتابیں جو ہیں آپ لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں پریل آتی ہے سب کتابیں ہم موجود ہیں یہ بہت اچھا پرکن پر کس کس کو لکھنا آتا ہے ہمک نامک سے بک نہیں ہے بک سے کم چلیں اللہ پاک انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کمیاں بھی ہماری پوری ہوں گی اور بہت ساروں سے ہم بہتر ہیں ہمیں اپنی شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں پر جو ہمیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگرچوں کو تو پریل پیپرز پر جائے ہیں ہمیں ہم لکھ اندر ڈرائنگ پیپرز ہاں دیکھیں ہم بھی خود اس پر لکھتے تھے ڈاکٹری پیجز پر ہارڈ چارٹ پر تو اس پر لکھنا جو ہے مجھکل تھا پرکن جو ہے وہ بھی نراز ہو جاتی ہے موٹے پیجز پر لکھو تو پرکن نراز ہو جاتی ہے میں بہت لکھتی تھی فریم پر ایک زمانے میں بہت لکھا پھر اللہ پاک نے پرکن بھی عطا کی اور میں نے جو ایف اے کا پیپر تھا سیکنڈ ڈیئر کا وہ بریل میں لکھا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے آن جی ہم بالکل ٹھیک ہیں میں اوبر پہ کے لیے آتی جاتی ہوں باز وقت ایسا ہوتا ہے کوئی بس چھوٹ جاتی ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے باز وقت ایسا ہوتا ہے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا پورا دن اور کھانا منگوایا بھی نہیں جا سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی وجہ سے نہیں تکلیف دینی چاہیے کسی کو مجھے سے کہتی بھی نہیں کہ جی آپ لا دیں میں موٹ دیکھ لیتی ہوں لوگوں کے تو کبھی امی کا فون آیا اور وہ کہیں گے کہ ہاں بیٹا کیسے آری باز پونچنے والی انہیں میں نے آج تک کبھی انہیں ہمیشہ میرے گھر پونچنے کے بات پتہ چلتا ہے باز نہیں آئی انہیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ مجھ پہ کیا کیا گزرتی ہے گزرتی ہے تو کیا ہو پھر بھی آگے بڑھنا ہے اور یہ سچی بات ہے میری آنکھوں میں بعض وقت آنسو آتے ہیں پتھر تو نہیں انسان اور پتھر میں فرقی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی آنکھیں بہتی ہیں اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز ایسی جگہوں پہ آنکھیں بہتی ہیں جہاں ہم نے آنسو بہانے نہیں ہوتے ہم آنسو بہائیں گے تو ہمارا تماشا بن جائے وہ تو آنکھوں نے مخبری کر دی ورنہ میں مانتا کہ میں رویا تو ہماری آنکھوں سے جب آنسو نکلیں گے تو ظاہرہ دیکھنے والا کہے گا یہ رو پڑا ہے میں اپنے آنکھوں کے نکلنے والے آنسووں کو یہاں سے نیچے نہیں اترنے دیتی آنکھوں سے باس وہیں پہ روک جاؤ تو یہ ایٹیٹوٹ کرنا ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا اپنے اوپر ترس نہ کھائیں آئے میں بچاری بلائنڈ اہ کی گال نہیں نہ خود ترس کھائیں نہ کھانے دیں کسی کو بھی نہیں مجھے شروع سے شوق تھا اللہ تھے اچھے کا گمان رکھیں مجھے شروع سے تھا کہ میں سپیشل ایڈوکیشن کی فیلڈ سے ہٹ کے کچھ کروں اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے پھر ام اے اردو کیا نارمل لوگوں کے ساتھ پڑھا آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ بجائے سپیشل ایڈوکیشن والے کالیجز میں جانے کے میٹرک کے بعد آپ نارمل کالیجز میں جائیں تاکہ آپ کو رہنا آئے پڑھنا آئے کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری خدا نہ خاصتہ میں بھی آپ کی طرح ہوں آپ کی کمیونٹی سے ہوں ایسی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے مشورے دے رہی ہوں جو آپ کو کام آئے ہیں بلکل ایکٹیو ہو جاتا ہے بندہ اب میں یقین کریں کہ میرا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ میں اب جو اشارے کرتے ہیں ہاں اور نہیں والے ایسے سارے لہا دیتی ہوں ہاں والے اور ایسے نہیں والے اور میں بعض کسی بلائنڈ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو بھی مجھے ایسے ہی کر دیتی ہوں پھر مجھے یاد ہو تیری ہے تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہا تو بلکل ایسے نورمل ایٹیٹیوڈ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہو کہیں جائیں کنگے بنگے کی ہوئے اینہاں زلفان کھلا رہی ہوں بندہ دیکھ کے ڈر جے ایسے نہیں اچھے پروپر آپ مو دھولے ہوئے ہو کنگی کیوئے ہو بلکل ایک دوسرے کی کیر کریں ایک دوسرے سے محبت کریں ڈریسنگ کا خاص خیال رکھیں اپنی صفائی کا ہر طرح سے جسمانی صفائی کا دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اس کے علاوہ نورمل ایٹیٹیوڈ رکھیں جس سے بات کریں اس کی طرف مو رکھیں ہم بعض کاتھ بات ادھر کر رہے ہوتے ہیں مو اس طرف کیا ہوتا ہے اور سناو کیا حال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نورمل ایٹیٹیوڈ جب تک آپ کا نہیں ہوگا یہ چیز آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے جس سے بات کریں اس سے مقاتب ہوں آپ کا براہ راست آئی کونٹکٹ نہیں ہو رہا لیکن جتنا آئی کونٹکٹ آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں خموش آنکھوں سے سائلنٹ آئیس کے ساتھ وہ بھی کریں تاکہ آپ نورمل لگیں نورمل رہیں نورمل طریقے سے چلیں لٹک لٹک مٹک مٹک کے چلنا یہ بھی ٹیک نہیں ہوتا بالکل نورمل چلیں میں ایک دہا مجھے کسی نے کہا جی فلان بازار جانا کسی جگہ ہے تو میں کیا لے کے جائیں اور تمہیں گسیٹنا پڑے گا میں نے کہا اچھا جو ایک دن خاتون نے کہا تو بیچاری تھی بڑی ہل دی اب جو مجھے ساتھ لے کے میری رفتار پھر ماشا اللہ جب میں نے چلنا شروع کیا تو وہ بیچاری ان سے چلے ہی نہ جائے تو پھر میں انہوں نے بار بار یاد کر رہا ہوں کہ آن جی آپ نے کہا تھا ان کو کسیٹنا پڑے گا اب بتا دیں پھر کون کس کو کسیٹ رہا ہے تو یہ بیچارہ اور یہ اس طرح والے لفظ نہیں سننے ہم لوگوں نے بہت ہوگئی بہت سن لی آپ نہیں سننے ٹھیک ہے جی تو سپیشل ایڈوکیشن میں نہیں رہنا پھر ہمارا کیا رفعہ ہوتا ہے سپیشل رہیں سپیشل بندے سے شادی کریں سپیشل سپیشل زندگی گزاریں بس کام ختم ایسا نہیں ہوتا زندگی اس کے علاوہ بھی ہے سو ہمیں نارمل برطاو کرنے کی ضرورت ہے میری کوئی بات آپ کو ناغوار گزری ہو کچھ پسند نہ آیا ہو تو اس کے لیے معذرت اتنی در آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے اتنے اچھے موڈ میں سنا آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کیا شکریہ